اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آمیر حسن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر تھرڈ کا ایک بہت اہم لانگ پیسٹن یہ دو طرح سے ڈیئر سٹوڈنٹس پوچھا جا سکتا ہے ایک تو آ سکتا ہے ڈیفائن پرجیکٹائل موشن اینڈ ایکسپلین اٹ جیسے بک میں دو طرح سے منشن ہے اور دوسرا اس طرح سے آ سکتا ہے جیسا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پرجیکٹائل موشن کیا ہوتی ہے اور اس کے سپیشل کیسز کو آپ ڈسکس کریں یہ بہت دفعہ بورڈ کی اگزام میں آیا ہوا ہے اور لانگ اگر یہ نہیں بھی آتا تو اس میں ڈیئر سٹوڈنٹس بہت زیادہ شورٹ کوئسٹنز بن سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی ہیں جو فردر ہم لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پرجیکٹائل موشن کیا ہوتی ہے پرجیکٹائل موشن ڈیئر سٹوڈنٹس ٹو ڈیمینشنل موشن کو کہتے ہیں اب ٹو ڈیمینشنل موشن کیا ہوتی ہے سپوس میرے پاس ایک بورڈ مارکر ہے یا بال ہے اس کو اگر میں ایسے سٹریٹ پاتھ میں یا ہوریزونٹل ڈریکشن میں تھرو کرتا ہوں تو آپ ویل فامیلئر ہیں یہ جتنا میں سے انرشیا دوں گا یا انیشیل پش دوں گا اتنا یہ سٹریٹ پاتھ میں جائے گی اس کے بعد یہ موو کرے گی ڈاؤنورڈ تو میں نے بورڈ مارکر کو پھینکا ہوریزونٹل ڈریکشن میں یہ ہوریزونٹل میں مگھی اور ساتھ ساتھ آگے ہوریزونٹل کے بعد یہ فردر ورٹیکل ڈریکشن میں گئی یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب بورڈی فورورڈ بھی موو کرے اس ویل ایز ڈاؤنورڈ بھی موو کرے جیسے میں نے بورڈ مارکر تھرو کیا تو یہ فورورڈ گیا ساتھ ساتھ اس نے نیچے آنا شروع کیا دیو ٹو گریوٹی تو ایسی موشن کا نام ہم کیا رکھیں گے پرجیکٹائیو موشن تو اسی کے اکارڈنگی ڈیفینیشن ہے یہ ٹو ڈیمنشنل ہوتی ہے مطلب باڈی دو سمتوں میں یا دو ایکسز میں موو کرتی ہے لیکن انڈر کونسٹنٹ ایکسریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے مطلب جب آپ نے انیشل پش دے لیا تو فردر اس پہ جو فورس عمل کر رہی ہوتی ہے جو اسے ڈاؤنورڈ لانے کا کاز بنے گی وہ گریوٹی کی فورس ہوگی اس کی ڈیفرنٹ اگزمپلز ہو سکتی ہیں جیسے ابھی ایک میں نے آپ کو اگزمپل دی جب کسی بول کو یا کسی بھی چیز کو آپ ہوریزونٹل ڈریکشن میں تھرو کرتے ہیں تو وہ ہوریزونٹل کے ساتھ ورڈیکلز میں جائے گی تو یہ ہمارے پاس پرجیکٹائل موشن ہے جیسے فرس اگزمپل میں میں نے ڈسکس کی ہے موشن آف ہوریزونٹل تھرون بال کہہ رہے ہیں بورڈ مارکر یا سو ایلس جو بھی آپ کہنا چاہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اوپر سے پھینکے تو وہ ہی پرجیکٹائل ہوگی ایسے موشن آف فوٹبال جب آپ اس کو کیک کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کرف پاتھ میں جاتا ہے جیسے ہم نے ادھر منشن کیا ہوا ہے کہ یہ اپورڈ بھی جا رہے ہیں اس کے بعد ہوریزونٹل میں بھی جا رہے ہیں اور اگین ساتھ ساتھ وہ ڈاؤنورڈ بھی آ رہے ہیں مضالب اس نے ہائٹ بھی ٹریول کی ہے اور ایکس ایکسز کے لونگ بھی فاصلہ ٹریول کی ہے ایسے روکٹ کی موشن بھی ہمارے پاس دیئے سٹوڈینٹس پرجیکٹائل موشن ہوتی ہے یہ اس کا بیسک انٹرڈکشن ہے جو اس لونگ کے ساتھ سے آ جائے گا اگر دوسرا لونگ کے ساتھ آئے گا تو اس میں ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ جا کہ پرجیکٹائل موشن میں ایکس ایکسز کے لونگ ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے وائیکسز کے لونگ ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے ایکس ایکسز اور وائیکسز کے لونگ نیشل اور فینول ویلوسٹیز کیا ہوتی ہیں اور ویلوسٹی کی مگنیچور کیا ہوگی اور انڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے ویلاسٹی کی ڈیریکشن کیا ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ابھی ہم فرسٹ کیس کی طرف چلتے ہیں پرجیکٹائل موشن کی جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہائٹ آف پرجیکٹائل اب ہائٹ آپ جانتے ہیں بلندی کو کہتے ہیں ہائٹ آف پرجیکٹائل سے مراد کیا ہے کہ جب کسی پرجیکٹائل کو پرجیکٹائل سے مراد سپوز ادھر ہم نے فوٹبال کو کیک کیا ہے تو فوٹبال کو آپ کیک لگاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی پہ جائے گا اور اس کو ہم کن پیرامیٹرز کی ایکوارڈنگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سیکھنا ہے اگر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں سپوز ادھر ہمارے پاس فوٹبال پڑا تھا آپ نے اسے کیک لگائی تو اس طرح کی اس نے پرجیکٹائل موشن کی تو اس پوائنٹ پہ اس فوٹبال کی ہمارے پاس کیا ہوگی میکسیمم ہائٹ ہوگی اب میکسیمم ہائٹ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ڈیا سٹوڈنٹس آلونگ وائ ایکسیز ہے تو ادھر سے ہی ہم اس کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ میکسیمم ڈسٹنس ٹریول بای باڈی کہہ لیں یا پرجیکٹائل کہہ لیں آلونگ ورڈیکل ایکسیز اور وائ ایکسیز is known as ہائٹ آف پرجیکٹائل مطلب جب آپ نے کسی پرجیکٹائل کو تھرو کیا تو وائ ایکسیز کے لانگ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ بلندی پر گیا اس بلندی کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے ہائٹ آف پرجیکٹائل اب ہمارا پہلا ٹاسک اس میں یہی ہے کہ اس ایج کی ویالیو کو ہم فائنڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایج کتنا ہوگا ادھر سے ہم بال تھرو کر رہے ہیں اویسلی انیشل ویلوسٹی کا پتہ ہوگا یہاں پہ اس نے پہنچنے یہ ڈیا سٹوڈنٹس کی فائنل ویلوسٹی ہوگی اب اس کے دوران اس نے کچھ نہ کچھ فاصلہ ٹریول کرنا ہے یا ہائٹ اس نے ٹریول کرنی ہے اب دیکھیں انیشل ویلوسٹی فائنل ویلوسٹی اور ہائٹ کیا فاصلہ یہ ہم ویل فیملیر ہیں آپ نے نائیت میں پڑا ہوا تھا تھرڈ ایکویشن آف موشن میں آتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے 2 AS is equal to VF کا سکیر minus VI کا سکیر اب کیونکہ ہم بوڈی کو موف کروا رہے ہیں Y axis کے لوں کیونکہ ہائٹ کو ہم نے with respect to Y axis describe کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سارے پیرامیٹر کے ساتھ Y mention کر دیتے ہیں acceleration بھی gravitational ہوگا A Y کر دیا ایسے VF کے ساتھ بھی VF Y کر دیا VI کے ساتھ بھی ہم نے VI Y کر دیا اب ان کی ویلیوز کیا ہوں گی نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے اب آپ ویل فیملیر ہیں جب بوڈی against the earth جاتی ہے یا against the gravity جاتی ہے تو آپ A نہیں دکھتے یا بوڈی downward towards the gravity A نہیں لکھتے A کی جگہ ہم G لکھتے ہیں gravitational acceleration لیکن یہ ہم نے پڑا ہوئے کہ اگر بوڈی زمین سے away جا رہی ہو تو G کی value minus میں لیتے ہیں اگر towards the earth آ رہی ہو تو G کی value ہم کیا لیتے ہیں plus میں تو ادھر کیونکہ وہ against the gravity جا رہی تھی تو A Y کو ہم replace کر دیں گے minus G کے ساتھ اس کے بعد ہمیں height چاہیے تھی تو S کی جگہ بچو ہم H لکھ دیں گے اور VF یہاں پہ zero ہوگا 9 میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ویسے بھی ہمیں پتے ہیں کہ بلند ترین مقام پہ کسی بھی body کی velocity zero ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ ایک دفعہ رکھتا ہے رکھنے کے بعد اپنی direction change کرتا ہے اور backward direction میں move کرتا ہے جیسے سپوز میں نے board marker throw کیا تو یہ اس point پہ گیا یہ اس کی maximum height پہ تھا ادھر وہ stop کرے گا اور again واپس آنا شروع کرے گا اس لیے VF کی value ہمارے پاس کیا ہوگی zero اور VI یہ ہم نے پہلے پڑا ہوا تھا اور 9 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے ہم x component اور y component x component کے ساتھ cause of theta والا factor آتا ہے اور y component کے ساتھ sine theta مطلب initial velocity long yx is equal to VI sine of theta ہو جائے گا اب یہ جو values ہیں اس equation 1 میں ہم put کر دیں گے AY کی جگہ minus G لکھ دیا S کی جگہ Aشم نے لکھ دیا VF Y کی جگہ ہم نے zero لکھ دیا اور VI Y کی جگہ VI sine of theta اب اسے multiply کریں گے تو minus 2GH آ جائے گا zero کا square لیں گے تو وہ zero بھی ہوگا اس میں سے minus کریں گے تو وہی term as it آ جائے گی اور اس square کو open کر دیں گے اب ادھر بھی minus ہے ادھر بھی minus ہے یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے cancel out اب ہمیں تو hide چاہیے تھی تو یہ جو 2G تھا ادھر multiply ہو رہا تھا ادھر آ کے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ formula ہمیں دیتا ہے کسی بھی projectile motion میں hide کتنی ہوگی لیکن ڈیئے students ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سارے factors ہم اس situation میں کر رہے ہیں calculate جب ہم air کی friction کو neglect کر رہے ہیں مطلب frictional forces کو ہم ادھر distance نہیں کر رہے ہیں اب اگر ہم hide کو دیکھیں تو hide کا انسار دو چیزوں پر آ رہے ہیں ایک تو initial velocity جس کے ساتھ آپ اسے throw کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کتنے angle کے ساتھ آپ نے اسے throw کی ہے ان دو چیزوں پر height depend کر رہی ہوتی ہے اگر ہم gravity کو کیا رکھیں constant رکھیں تو second case میں کہتے ہیں time of flight اب time of flight سے کیا مراد ہے suppose ادھر football پڑا تھا ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے throw کروانا ہے اس جگہ مطلب یہ ہمارے پاس ہوتا ہے point of projection اور یہ ہوتا ہے point of target یا ایسے سمجھ لیں کہ ادھر آپ missile لے کے کھڑے ہیں ادھر آپ کے پاس enemy ہے جس کو آپ نے target کرنا ہے تو جس جگہ سے آپ نے missile fire کیا اور جب وہ اپنے target کو hit کرے گا جس point پہ تو ان دونوں کے درمیان جو distance ہے اس distance کو travel کرنے میں جو projectile time لے گا اس time کا نام ہم رکھیں گے time of flight مطلب سادہ سی بات ہے کہ جہاں سے آپ نے projection کروائی مطلب چیز کو پھینکا اور جہاں جا کے اس نے اپنے target کو کیا کرنا ہے hit کرنا ہے ان دونوں کے درمیان جو distance ہے horizontal اس کو cover کرنے میں جو body کو time لگ رہا ہوگا اس کا نام ہم time of flight رکھیں گے ابھی ہمارا جو دوسرا task ہے وہ ہم ادھر t کی value calculate کرنا چاہتے ہیں لیکن ادھر ایک چھوٹی سی condition ہے کہ point of projection کی height اور point of target کی height وہ ہمارے پاس same ہونا چاہیے مطلب ان دونوں کا level جو ادھر ہم نے mention بھی کیا ہے definition میں تو اس situation میں ہم time کی value calculate کرنا ہے لگیں اب time ہم نے calculate کرنا ہے یہاں سے آپ throw کروا رہے ہیں یہاں پہ جا کے وہ hit کر رہے ہیں ابھی ہم نے کہا ہے کہ level جو ہے height کا وہ same رکھنا ہے projection کا بھی اور final کا that's mean projection اور final میں height کا difference نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں height یا فاصلے کا idea ہو جائے گا time ہم نے find کرنا ہے initial velocity کا ہمیں پتہ ہے initial velocity time اور distance آپ جانتے ہیں ہمارے پاس second equation of motion میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے time نکالنے کے لیے second equation motion apply کر دی وہ ہمارے پاس کیا تھی s is equal to vid plus half 80 square تو again دیکھیں projectile y کی طرف گیا ہے اور دوبارہ بھی y axis کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے y y mention کر دیا اب اگر ادھر ہم دیکھیں تو جو definition میں ہم نے بات کی ہے کہ دونوں کی height کا level same ہونا چاہیے تو ہم نے لکھا s is equal to h ہے مطلب distance in term of height ہو رہا ہے اور height zero ہے کیونکہ شروع میں بھی وہ ground پہ تھا اور end پہ بھی وہ ground پہ ہے تو height کا difference ہمارے پاس zero آ گیا اب viy last time بھی ہم دیکھ چکے ہیں ورد یہ students کس کے equal تھا viy sine of theta کے اب کیونکہ initially ہم نے push اسے دیا تھا against the gravity اس لئے ہم ay کو replace کریں گے minus g سے اب یہ parameter اس equation میں put کر دیں تو s کی جگہ zero آ گیا viy کی جگہ viy sine of theta آ گیا اب ay کی جگہ minus g آ گیا یہ plus minus minus ہو جائے گا یہ minus والا حصہ تھا ادھر آ کے plus ہو گیا اب ادھر بھی t ہے ادھر بھی t ہے ایک t cancel out ہو جائے گا اب two divide ہو رہا تھا ادھر آ کے multiply ہو جائے گا اور یہ جو g multiply ہو رہا تھا ادھر آ کے ہمارے پاس divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس formula آ جائے گا time of flight کا اب time of flight کو بھی اگر ہم چیک کریں تو اس کا انحصار بھی basically انہی دو parameter پہ ہے جن پہ انحصار تھا height کا height میں بھی آپ دیکھیں initial velocity اور angle کا ذکر آ رہے ہیں اس میں بھی جو major factor ہے وہ initial velocity اور angle کا ہی ہے اگر ہم gravity کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں اب last جو case ادھر بک میں discuss کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس range of projectile اب range of projectile سے مراد کیا ہے کہ projectile جس body کی آپ نے projectile motion کروانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دور جائے گی جیسے یہ board مارکر میں throw کرتا ہوں تو یہ throw کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ جتنا distance travel کرے گی اتنی ہمارے پاس اس کی کیا ہوگی range ہوگی suppose اس diagram میں اگر ہم دیکھیں تو اس point سے ہم نے body کو throw کروایا ہے اور body اس point پہ پہنچی ہے تو یہ جو horizontal axis میں یا x-axis کے along body نے جو maximum distance travel کیا ہے یہ ہمارے پاس range of projectile کہلاتی ہے یا سادہ لفظوں میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے projectile motion میں کسی چیز کو throw کروایا تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دور جائے گی اس دوری کو calculate کرنے کا نام ہمارے پاس کیا کہلائے گا range of projectile ایسے ہی ہم نے definition میں mention کیا ہے maximum distance travel by projectile along horizontal axis یا x-axis is known as range of projectile اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب body horizontal direction میں جاتی ہے تو اس axis کے along body پہ کوئی force external apply نہیں ہو رہی ہوتی لہذا body کی velocity constant رہتی ہے اگر velocity constant رہ رہی ہو تو آپ نے distance نکالنا ہوتا ہم simple استعمال کرتے ہیں s is equal to v t اب ہم نے range نکال is equal to v i x کیونکہ body x-axis along ہم نے بولا جائے گی اور t آ جائے گا اب v i x جیسے v i y ہم نے دیکھا v i sine of theta تھا ایسے v i x well familiar ہم v i quals of theta ہوگا اس کا ہم نے details in separate distance کیا ہوگا chapter number 2 میں t ki value v i square 2 sine theta اور 7 cos theta آ جائے گا over g اب یہ math کا formula 10 میں بھی ہے first year trigonometry chapter میں بھی discuss kiya ho ہے dear students two sine theta cos theta وہ ہمارے پاس equal ہوتا sine 2 theta کے range کا formula ہمارے پاس کیا آ جائے g v i square sine 2 theta over g یہ ہمارے پاس کہلاتی range of projectile جیسے height time of flight یہ دونوں depend کر رہے تھے initial velocity اور angle پہ ایسے ہی range بھی initial velocity اور ساتھ بننے والے angle پہ depend کر رہی ہوتی ہے جس angle کے ساتھ آپ نے throw کر روا ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم پھینک رہے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ دور جائے تو اس کے لئے ہم نے کتنے angle رکھنا پڑے گا تو maximum range اسے بولتے ہیں maximum range کو اگر ہم نکال چاہیں تو دیکھو ادھر بچھو factor آرہ ہے two theta کا اب ہم well familiar ہیں sign maximum value جت ہے جب angle ہمارے پاس 90 degree ہو اب اگر ہم direct 90 put کریں تو 90 کو 2 سے multiply کریں کہ 180 ہو جائے سائن 180 پہ 0 دیتا ہے تو ہم نے وہ angle پھوٹ کرنے ہے کہ اس کا product ہے وہ 90 ہو تو 90 کو half کر لیں یا وہ angle دھون لیں جس کو 2 سے multiply کریں تو وہ ہمارے پاس 45 degree ہو گا ٹھیٹے کی جگہ ہم 45 put کریں 45 کو 2 سے multiply کریں 90 آئے گا سائن 90 ہمیں 1 دیتا ہے تو range ہمارے پاس maximum جو نکلے گی وہ وی آئی سکیر آور جی ہوگی مطلب totally انحصار اس کی initial velocity پہ ہوگا ان short ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی body کو 45 degree پہ throw کرتے ہیں تو سب سے زیادہ دور جانے کے chances اس کے 45 angle پہ ہیں initial velocity آپ سیم رکھیں تو ایک وہ angle ہے جس پہ وہ زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے وہ ہمارے پاس صرف 45 degree ہے ادھر سے mcq دے سکتا ہے کہ maximum range calculate کریں صرف آپ initial velocity دے دے گا اور range کا پوچھ لے گا جی آپ جانتے ہیں constant ہے تو آپ easily range کو find out کر سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے پہ range کی ایک دو اور باتیں جو commonly اس topic میں mcq کے حساب سے پوچھ جاتی ہیں ایک تو یہ پوچھ جا سکتے کہ range maximum کس angle پہ ہوتی ہے ایک اور بات میں mention کر دیتا ہوں وہ mostly پوچھ لیتا ہے کہ کون سے دو pair angle کے جن پہ range same ہوتی مختلف angles کا combination دیا ہوتا ہے اور پوچھ جاتا ہے کہ بتائیں کن pairs پہ pair of angles پہ ہمارے پاس range کی value same ہوگی تو یہ یاد رکھنے ایسے angle جن کا some 90 degree ہوگا ان پہ range ہمارے پاس same ہوگی مثال کے طور پہ ہمارے پاس 30 degree دیا ہو ہے اور 60 degree دیا ہو ہے ان دونوں پہ range same ہوگی لازمی نہیں کہ 30 60 ہو ایسے بھی ہو سکتے ہے ادھر 20 degree دیا ہو ادھر 70 degree دیا ہو تب range same ہوگی ادھر 40 دیا ہو 50 دیا ہو تب range same ہوگی مطلب ایسی بات ہے کہ کوئی سے بھی دو angle جن کا some اگر آپ لیں MCQ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں جی maximum height اور range جو ہے وہ آپس میں کب equal ہوتی ہے maximum height اور range کب آپس میں equal ہوتی ہے جب ہمارے پاس ان کے درمیان angle approximately 76 degree بن رہا ہو تو تب دیا students maximum height اور range آپس میں کیا ہوں گی equal ہوں گی اس کے رلیٹر فردر جو MCQ ہیں وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ